میرے بھائی اور دوستو ابھی تک آپ حضرات نے سورت کے نام اور ان کی آیاتوں الفاظ اور حروف کا فلسفہ دیکھ چکے ہیں آج میں آپ کو سورت کے نمبر کا فلسفہ مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی مصروفیت کو دیکھ کر ایک سو چودہ سورتوں کا ذکرت تو نہیں کروں گا لیکن چار پانچ سورتوں کے نمبر زیر غور ہیں سورت الفاتحہ سورت نمبر ایک اس لیے ہے کہ ان کی اس میں ایک ہی آیات ہیں جو سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورت البقرہ سورت نمبر دو اس لیے ہے کیونکہ اگر دو کوئی اسی سورت کے ٹوٹل آیاتوں پر تقسیم کرے تو ایک ایسا آیات آئے گا جس میں لبس وسط درمیان جس سے اس سورت کا درمیان سارے قرآن کریم کا درمیان حتی زمین کے درمیان میں کیا ہے سب کچھ اس میں اس سے ثابت ہیں اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں لنک ڈیسکپشن میں موجود ہیں سورت نمبر چار اس لیے ہے کیونکہ عورتوں کے اقسام چار ہیں اور مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اس کی تفصیل بھی میری ویڈیوز میں موجود ہیں سورت یوسف سورت نمبر بارہ اس لیے ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام سب بارہ بائی تھے سورت کعب سورت نمبر اٹارہ اس لیے ہیں کیونکہ اہل کعب کا ذکر آیات نمبر اٹارہ میں موجود ہیں سورت الپرقان سورت نمبر پچیس اس لیے ہے کیونکہ اسی سورت میں آدم علیہ السلام اور آزر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہیں اور سارے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام اور آزر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پچیس مرتبہ آیا ہے اسی طرح سورت الحدید سورت نمبر ستاون ہے کیونکہ حدید کہتے ہیں آئرن کو اور آئرن کا ایٹومک نمبر ہے ستاون سورت محمد سورت نمبر سنتالیس اس لیے ہے کیونکہ اگر چار اور سات کو جمع کرے تو آتا ہے گیارہ اور گیارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل آزواج متحرات ہیں سورت الاخلاص سورت نمبر ایک سے بارہ اس لیے ہے کہ اگر ہنسو کو آپس میں جمع کرے تو آتا ہے چار اور سورت الاخلاص کے ٹوٹل آیات بھی چار ہیں اسی طرح سورت الفرق سورت نمبر ایک سے تیرہ ہیں اس کو بھی اسی طرح اگر جمع کرے تو آتا ہے پانچ اور پانچ سورت الفرق کے ٹوٹل آیات ہیں اسی طرح سورت الناس کا سورت نمبر ایک سے چودہ ہیں اور ان کو بھی اگر آپس میں جمع کرے تو آتا ہے چھے اور چھے سورت الناس کے ٹوٹل آیات ہیں اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم کے پساحت بلاغت اور عجائبات کے علم سے اگاہی اور عمل کی تفضیق عطا فرمائیں اگر کسی نے چینل کو سبکرائب نہ کی ہو تو سبکرائب کیجئے اور آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ اس طرح اور ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے والسلام